اس وقت سلمان خان کی فلم بھائی جان سے زیادہ اس فلم سے اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کرنے والی شہناز گل سرکھیوں میں ہے بھی تیر دن ہی خبر آئے کہ شہناز گل نے سلمان کی فلم کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ اس فلم کا حصان نہیں ہے اور تو اور شہناز گل نے سلمان خان کو انستا سے انفالو تک کر دیا جس کے بعد یہ گیاز تیز ہو گئے کہ سلمان اور شہناز کا جھگڑا ہو گیا ہے مگر اب شہناز گل نے اس پورے معاملے پر خود سامنے آ کر بڑا کھلاسہ کیا ہے کبھید کبھی دیوالی جس کا نام اب بھائی جان ہے اس سے باہر ہونے کی افواہوں پر ریاکشن دیتے ہوئے شہناز گل نے فٹکار لگاتے ہوئے لوگوں کو انسٹگرام اکاؤنٹ سے ایک پوست شر کرتے ہوئے لکھا بیٹے کچھ ہفتوں سے اس طرح کی افواہیں ہر دن مجھے انٹیٹین کرتی ہیں میں لوگوں کے فلم کو دیکھنے کا انتظار نہیں کر سکتی اتنا ہی نہیں میں خود کو بھی فلم میں دیکھنا چاہتی ہوں شہناز گل کے اس پوست کے ذریعے ایک بات کلیر ہو گئی ہے کہ وہ ابھی بھی سلمان خان کی فلم کا حصہ بنی ہوئی ہے بیٹے ہفتوں میں بھی جو افواہیں سامنے آئے ان سب ہی پر شہناز گل نے اب پور ورام لگا دیا ہے یعنی شہناز کے جفانس اس خبر کو سننے کے بعد ناراض یا پھر اداس ہو گئے تھے کہ شہناز اور سلمان کا ریلیشن خراب ہو گیا ہے یا پھر سلمان کی فلم میں شہناز نظر نہیں آئیں گی تو ان کو اب بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شہناز سلمان کا یارانہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ میڈیا ریپورٹس کی معنی تو شہناز گل کو فلم میں جسی گل کے آپوزٹ دیکھا جائے گا جسی سے پہلے فلم میں آئیو شرما اور شہناز گل کی جوڑی آن سکرین دکھائی دینے والی تھی لیکن کچھ ڈیفرنسز کی وجہ سے آئیو شرما نے فلم سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور مووی چھوڑ دی وہیں دوسری اور سلمان خان فلم میں پوجہ ہکڑے کے ساتھ آن سکرین رومانس کرتے ہو کے ناثر آنے والے ہیں دونوں کی فریش جوڑی کو بڑے پردے پر دیکھنے کے لیے فانس بھی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں فلم میں راغف جویال وینکٹیش اور مالوی کا شرما بھی اہم بھومگاؤں میں آپ سبھی کو ناثر آنے والی ہے ویسے اس خبر کو سننے کے بعد کہ سلمان شہناز ایک ساتھ مووی میں ناثر آنے والے ہیں دونوں کے بیچ میں سب کچھ ایک کم ٹھیک ہے آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور خوش ہیں اس مووی کو دیکھنے کے لیے کامنٹ سیکشن میں بتانا بلکل نہ کریے گا آپ کو دیکھنے کے لیے کام ٹھیک ہے